اسلام اپنے بچوں ٹھیک ہو آج کا ہمارا موضوع ہے راجہ جانبو لوچن کلاس آٹھویں آدھے کہاں نکال پڑی تھی آگے والی آج پڑھیں گے صفحہ نمبر ایک سو چھو بیس اپنی اپنی کتابوں پر دیان دے دو اس راجہ کے کئی قصے مشہور تھے جن کا لوگ اکثر ذکر کرتے تھے ایسا ہی ایک قصہ شکار سے مطلق ہے کہا جاتا ہے کہ راجہ کو شکار کا بہت شوق تھا ایک مرتبہ وہ اپنے درباریوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا کہیں دنوں تک جنگل میں گمتا رہا مگر اسے کوئی شکار نہ ملا وہ مایوس ہو کر ایک ٹیلے پر جا بیٹھا تھوڑی دیر سستانے کے بعد راجہ پھر شکار کے لیے چل نکلا وہ شکار کی تلاش میں بھٹکتے بھٹکتے دور پہاڑیوں کی طرف جا نکلا اچانک اسے ایک طلاب نظر آیا اس نے طلاب کے قریب جا کا دیکھا کہ ایک شیر اور بکری اکٹھے طلاب سے پانی پی رہے ہیں یہ منظر دیکھا راجہ حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ شیر جو بکری کو کھا جاتا ہے کہ اتنے پیار سے بکری کے ساتھ پانی پی رہا ہے اس کے دل میں ہمدردی اور رحم کے جذبات نے جوش مارا اور اس نے ہمیشہ کے لیے شکار کرنا ترک کر دیا اس نے اہد کیا کہ اب وہ کسی قسم کا شکار نہیں کرے گا راجہ نے جس مقام پر شیر اور بکری کو ایک ساتھ پانی پیتے دیکھا وہاں ایک خوبصورت شیر بسایا اور اپنے نام پر اس شیر کا نام جامبو رکھا جو رفتہ رفتہ جمعوں کے نام سے مشہور ہوا راجہ جامبو لوچن نے اس شہر میں کہیں مندر بھی بنوائے اسی زمانے سے یہ شہر مندروں کا شہر کہلانے لگا ابتدا میں یہ چھوٹا سا شہر تھا عبادی کم تھی بازار بھی کم تھے بچو اب جمعوں شہر بہت پھیل چکا ہے یہاں کی عبادی میں بہت اضافہ ہوا ہے یہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سبھی مذاہب کے ماننے والے مل چل کر بڑے پیار سے رہتے ہیں یہاں کے مقامی باشندو کو ڈوگرا کہا جاتا ہے ان کی مادری زبان ڈوگری ہے لیکن اب گوجری پہاڑی پجابی کشمیری کے علاوہ اردو اور ہندی بولنے والے بھی یہاں بس گئے ہیں اب جمعوں میں بہت سارے بازار ہیں یہاں کئی طرح کا کاروبار ہوتا ہے بے شمار اسکولوں اور کالجوں کے علاوہ یہاں یونیورسٹیاں بھی ہیں اب اس شہر میں چوڑی چوڑی سٹکیں ہیں جن پر گاڑیوں کی ریل پیل ہے کئی جگہ فلائی اور بھی تعمیر کیے گئے ہیں جن سے ٹریفک کی اعمد و رفت مزید آسان ہو گئی ہے یہاں کی آب و ہوا معدل ہے یہاں کے لوگ جفاکاش اور تنو مند ہیں اس شہر میں اب مندروں کے علاوہ گرجے مسجدیں اور گردوارے بھی خاصی تعداد میں ہیں ہوائی اڈا اور ریلوے سٹیشن کی سہولت بھی دستیاب ہے تو یہ تھی ہماری کہانی کالیس کے سوال پڑھیں گے شکریہ